ہلو فرنٹس ویلکم ڈاور یوٹیوب چنل جے کے کوئک لرننگ آج ہمارے انڈین کونسٹیچوشن کا یہ فورٹینتھ لیکچر ہے جس میں ہم فنڈمنڈل رائٹس کے بارے میں پڑھے گی اور کل کی ویڈیو میں ہم نے فنڈمنڈل رائٹس کے بیسک کنسپٹس کے بارے میں پڑھا تھا کہ فنڈمنڈل رائٹس کیا ہے یہ ہمارے کونسٹیچوشن کے کون سے پارٹ میں ہے کہاں سے ان فنڈمنڈل رائٹس کو لایا گیا ہے کتنے فنڈمنڈل رائٹس ہے ہمارے کونسٹیچوشن میں کونسا فنڈمنڈل رائٹس دیلیڈ کیا گیا ہے اور کس امنڈمنڈل رائٹس کے مدد سے اس کو ڈلیڈ کیا گیا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی کل کی ویڈیو کے اندر اور کل کی ویڈیو کے اندر ہی ہم نے فنڈمنڈل رائٹس کے فیچرز کے بارے میں بھی پڑھا تھا اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم دو آرٹیکل اس کے بارے میں پڑھے گی ایک پڑے گی ہم آرٹیکل 12 کے بارے میں دوسرا پڑے گی ہم آرٹیکل 13 کے بارے میں دونوں کے دونوں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرے گا اور اگر ویڈیو ہیلپ لگے گی تو ویڈیو کو لائک بھی کرے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرے گا تو چلیے آج کی ویڈیو کی شروعات ہم کرتے ہیں اور آج ہمیں پڑھنا ہے پہلے ہی آرٹیکل 12 کے بارے میں یہ ہمارے پولیٹی کی پہلی کلاس ہے جس کے اندر ہم پہلے کسی آرٹیکل کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں اور کون سے آرٹیکل کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے آرٹیکل 12 کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے آرٹیکل 12 کیا بتا رہا ہے یہ سٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے سٹیٹ کو ڈیفائن کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھنا بہت ہی زیادہ important ہے کیونکہ آگے جا کے جن articles کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے اس chapter کے اندر وہاں پر ہم بار بار اس state word کو بار بار revise کرے گے اس لئے آپ کو پہلے ہی clear ہونا چاہیے کہ اس state کا مطلب کیا ہے اب سمجھ دے کہ state کا مطلب کیا ہوتا ہے law making bodies and unlaws کو implement کرنے والے جتنی بھی agencies ہیں وہ سبھی کے سبھی state کو represent کرتی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے already features of Indian quan institution کے اندر پڑا تھا کہ جو law بناتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں legislative کہتے ہیں جس کے اندر ہمارا parliament آ جاتا ہے parliament کے دو houses ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے لوگ صبح دوسرا ہوتا ہے راج صبح ان جو قانون کو بناتے ہیں جو laws کو بناتے ہیں اس کو ہم legislative organ کہتے ہیں ان ان قانونوں کو جو implement کرتے ہیں انہیں ہم executive کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر میں نے definition کے اندر کیا بتایا جو قانون بناتے ہیں ان جو ان قانون کو implement کرتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ state کو ہی represent کرتے ہیں یعنی کہ وہ سارے کے سارے state کے اندر آ جاتے ہیں لیکن خالی اتنا ہی نہیں جو ہمارے ہر ایک state کے اندر جو legislative organs ہوتے ہیں یا executive organs ہوتے ہیں سیم اوپر بھی legislative organs کا مطلب ہے کہ جو قانون بناتے ہیں لیکن یہاں پر الگ state کی بات ہو رہی تھی یہاں پر ابھی تک central government کی بات ہو رہی تھی union government کی بات ہو رہی تھی یہاں پر ہر ایک state کا جو legislative organ ہوتا ہے یعنی کہ جو قانون بناتے ہیں ان قانونوں کو implement کرنے والے بھی سارے کے سارے لوگ اسی state کے اندر آ جاتے ہیں اتنا ہی نہیں باقی جتنے بھی local authorities ہیں چاہیے وہ municipalities ہوگے ان کے بارے میں بھی ہم نے features of indian constitution کے اندر پڑھا تھا چاہیے وہ panchitis ہوگے یہ بھی state کو ہی represent کرتے ہیں اور اتنا ہی نہیں جو statutory یا non statutory جو authorities ہوتی ہیں یہ دونوں کی دونوں non constitution bodies ہوتی ہیں یعنی کہ یہ ایسی bodies ہوتی ہے جن کا ذکر ہمارے con institution کے اندر نہیں کر کے ہوتا ہے ان یا وہ bodies جو ہمارے con institution کے اندر جن کے بارے میں ہمارے con institution کے اندر کچھ لکھ کے ہوتا ہے ان کا ذکر کیا جائے گا تو ان bodies کو ہم con institutional bodies کہتے ہیں لیکن یہ جو دونوں کے دونوں ہیں یہ non constitutional bodies ہے جیسے ہم نے features of indian con institutional bodies کے بارے میں جیسے الیکشن کمیشن ہوتا ہے یونین پابلک سروس کمیشن ہوتا ہے سٹیٹ پابلک سروس کمیشن ہوتا ہے وہ ہے کون اسٹیچوشنل باڈیز کیونکہ ان کے بارے میں ہمارے کون اسٹیچوشن کے اندر ذکر کیا گیا ہے لیکن وہ چیزیں جن کے بارے میں ہمارے کون اسٹیچوشن کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے ان باڈیز کو ہم نون کون اسٹیچوشنل باڈیز کہتے ہیں اور یہ جو دونوں کے دونوں ہیں یہ نون کونسٹیوشنل بوڈیز ہیں ان کو پاورز کہاں سے ملتے ہیں جو لاز پارلیمنٹ پاس کرتی ہے وہاں سے ہی ان کو درکلی پاورز ملتے ہیں جیسے لائی سی ہے یعنی کہ لائف انسیورنس کورپوریشن اپ انڈیا جو ہے یہ بھی ایک نون کونسٹیوشنل بوڈی ہے جیسے او این جی سی ہے یعنی کہ اوائل ای نیچرل گیز کورپوریشن جو ہے جیسے ایس اے آئی ایل جو ہے سٹیل ایتورٹی اپ انڈیا لیمیٹیڈ جو ہے اسی ہی بہت ساری بوڈیز ہے جو کہ ہمارے سٹیڈ کے اندر ہی آ جاتی ہے تو آئی ہوب کہ آپ نے یاد رکھا ہوگا کہ سٹیڈ کسی ہم کہتے ہیں لاو میکنگ بوڈیز ان ان لاز کو ایمپلیمنٹ کرنے والے جتنی بھی ایجنسیز ہوتی ہیں ایک تو وہ سٹیڈ کے اندر آتی ہے ساتھی ساتھ جو منسپلٹیز ہیں جو پنچائٹس ہیں یہ سارے کے سارے لوگ بھی اسی سٹیڈ کے اندر آ جاتے ہیں اتنا ہی نہیں جو یہاں پر نون کونشی چوشتل بوڈیز ہوتی ہے یہ بھی سٹیڈ کے اندر ہی آتی ہے تو یہی ہے ڈیفنیشن آب دی سٹیڈ آگے جا کے ہم بار بار اس بوڈ کو استعمال کرے گے وہاں پہ آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہئے کہ سٹیڈ کس چیز کو رپریزن کرتا ہے سٹیڈ کے اندر کون کون سے لوگ آتے ہیں کون کون سی ایجنسیز آتی ہے آئی ہوپ کہ آپ نے یاد رکھا ہوگا کہ آرٹیکل ٹویل کا مطلب کیا ہے اگر ابھی تک کلیر نہیں ہوا ہے تو پھر سے آپ ویڈیو کو ریوائز کرے گا دوسری مرتبہ دیکھنے کے بعد آپ کو آرام سے یہ اور زیادہ اچھی سے سمجھ میں آزائے گا اس کے بعد دیکھیں گے ہم آرٹیکل تھرٹین کے بارے میں آرٹیکل تھرٹین کیا بتا رہا ہے یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آرٹیکل تھرٹین کے اندر کس چیز کو بیان کیا گیا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ آرٹیکل ہے ہمارے ان فنڈمنڈل رائٹس کے اندر یہ بتا رہا ہے یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی لاہ اگر فنڈمنڈل رائٹس کے ساتھ چھیڑ کھانی کرتا ہے تو ایسے لاہ کو خارج کیا جائے گا یعنی کہ اگر کوئی ایسا قانون بنا دیا جائے گا جس کی وجہ سے فنڈمنڈل رائٹس کو کوئی خطرہ ہوگا اس کی وائلیشن ہو رہی ہوگی اس قانون کو خارج کیا جا سکتا ہے ان قانون بناتے کون ہیں قانون پارلمنٹ کے اندر بنایا جاتا ہے تو خارج کر کون سکتا ہے خارج جہاں پر یا تو سپریم کورڈ کر سکتی ہے یا تو ہائی کورڈ کر سکتی ہے اب سپریم کورڈ کو کس آرٹیکل کے مدد سے یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ کسی بھی قانون کو خارج کر سکتے ہو اگر وہ فنڈمنڈل رائٹس کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کرتا ہوگا وہ حق اس کو دیا ہے آرٹیکل تھرٹی ٹو اور اس آرٹیکل تھرٹی ٹو کے بارے میں آگے جا کے ہمیں پڑھنا ہے کیونکہ یہ فنڈمنڈل رائٹس کا ہی ایک آرٹیکل ہے اس کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے اب ہائی کورڈ کو کس آرٹیکل نے حق دیا ہے آپ آرٹیکل کو خارج کر سکتے ہو اس کو حق دیا ہے آرٹیکل ٹوہنڈرائی ٹوئنٹی سکس نے یا آپ یاد رکھ سکتے ہو کہ سپریم کورڈ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ کسی بھی قانون کو خارج کر سکتے ہو اگرچہ وہ فنڈمنڈل رائٹس کے ساتھ چھیڑ کھانی کرتا ہوگا آرٹیکل تھرٹی ٹو نے ہائی کورڈ کو کس نے حق دیا ہے آرٹیکل ٹوہنڈرائی ٹوئنٹی سکس نے اب یہ سپریم کورڈ اینڈ ہائی کورڈ کن کی آرٹیکل اس کو یہاں پر خارج کر سکتے ہیں یہ وہ لاز ہو سکتے ہیں جو پارلمنٹ یا سٹیٹ لیجسلیچر کی جانب سے بنائے گئے ہیں ان لاز کو یہ سپریم کورڈ یا ہائی کورڈ خارج کر سکتے ہیں خالی اتنا ہی نہیں یہاں پر وہ قانون جو کہ ٹیمپریری لاز ہوتے ہیں یعنی کہ یہ آڈیننسز بھی ہو سکتے ہیں جنہیں پریسیڈنٹ یا گورنر ایشو کرتے ہیں ان کو بھی یہاں پر خارج کیا جا سکتا ہے اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ سپریم کورڈ اور ہائی کورڈ کن لاز کو وائیوڈ قرار سکتی ہے یعنی کہ کن قانونوں کو وہ خارج کر سکتی ہے آئی ہوب کہ آرٹیکل تھرٹین بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ دونوں آرٹیکلز کیا بتا رہے ہیں میں پھر سے روپیڈ کروں گا تھوڑا سا آرٹیکل ٹویل کیا بتا رہا تھا کہ یہ سٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے جو بھی لاو میکنگ بوڈیز ہے لاکون بناتے ہیں ہمارے لیجسلیچر لاو بناتے ہیں ان قانونوں کو ایمپلیمنٹ کون کرتے ہیں جس کے اندر ہمارے کیبنٹ گورنمنٹ آتی ہے جس کے اندر ہمارے سوال سرونٹس آتے ہیں یہ بھی ان لاز کو ایمپلیمنٹ کرنے کا ہی کام کرتے ہیں یہ سارے کے سارے سٹیٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں خالی اتنا ہی نہیں جو ہمارے سٹیٹ لیجسلیچر ہوتی ہے اور جو ہمارے سٹیٹ کے اندر ایگزیکیٹو ہوتی ہے وہ بھی اسٹیٹ کے اندر آ جاتے ہیں اتنا ہی نہیں جو منسپلٹیز ہوتی ہے جو پنچائٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے فیچرز آف انڈین کوانسٹیٹوشن کے اندر پڑا تھا میں نے کہا تھا کہ یہاں کی ہر ایک چیز آپ کو آگے جا کے بہت زیادہ کام آئے گی اگر آپ نے ان ویڈیوز کو دیکھا ہوگا یہاں پر جن جن ٹرمز کو ہم استعمال کر رہے ہیں چاہے وہ لیجسلیٹو کا استعمال کر رہے ہیں ایکزیکیٹو کا استعمال کر رہے ہیں منسپلٹی کا استعمال کر رہے ہیں پنچائٹس کا استعمال کر رہے ہیں ساری کی ساری ٹرمز کے بارے میں ہم نے آلریڈی پڑا ہے تو یاد رکھا ہوگا کہ آرٹیکل ٹویل کا مطلب کیا ہے یہ سٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے اور سٹیٹ کے اندر کیا کیا آتا ہے وہ بھی یاد رکھا ہوگا آرٹیکل تھرٹین بہت ہی ایزی لنگویج میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ آرٹیکل تھرٹین بتا رہا ہے کیا جائے گا ایسے لا کو خارج کرنے کے پاور کس کو دیے گئے ہیں سپریم کورڈ کو دیے گئے ہیں کس آرٹیکل کی مدد سے آرڈیکل تھرٹی ٹو کی مدد سے اس کو یہ پاورز دیے گئے ہیں ہائی کورڈ کو ٩وانڈرائیٹ ٹوینٹی سکس آرڈیکل کی مدد سے یہ پاورز دیے گئے ہیں یہ کن لاز کو خارج کرتے ہیں وہ لا جو یا تو پارلیمنٹ نے بنائے ہوگی یا ہر ایک ریسپیکٹو سٹیٹ کی سٹیٹ لیجسلیچر نے بنائے ہوگے یہ ان لاز کو خارج کر سکتے ہیں یا یہ ان ٹیمپریری لاز کو بھی خارج کر سکتے ہیں جو کہ یہاں پر آرڈیننسز ایشو کی ہوگی پریسیڈنٹ نے یا سٹیٹ کے گورنر نے جو آرڈیننسز ایشو کی ہوگی یہ ان کو بھی خارج کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ دونوں آرٹیکل آپ کو اچھے سمجھ میں آئے ہوگے کل سے ہم نیکس آرٹیکل سے سٹارٹ کرے گے کیونکہ وہ لنگتی ہے اس ویڈیو کے ساتھ اگر اس کو جوڑ دیتے تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لنگتی ہو جاتی اس لیے میں نے یہاں پر خالی ان دو آرٹیکل اس کو ہی سمجھایا تاکہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم رائٹ ایکوالٹی کے جو آرٹیکل فورٹین سے لے کر آرٹیکل ایٹین تک ہر ایک آرٹیکل کو ٹرک کی مدد سے یاد رکھے گے اور ساتھی ساتھ ان آرٹیکل اس کے اندر کس کس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ بھی سمجھے گے اور کیسے یاد بھی رکھو گے اس کی ٹرک بھی ہم سیکھے گے